سوپر پاور امریکہ میں سابق امریکی صدر پر قاتلانہ حملہ ریاست پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب کے دوران ڈانلڈ ٹرمپ پر گولیاں چل گئیں سیکیورٹی ایل کارو نے سابق صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کیا پائرنگ کے تبادلے میں حملہ آور مارا گیا جلسے میں شریک ایک شخص حلاق دو شدید زخمی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈانلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ گولی دائیں کان کے اپری حصے پر لگی ڈڈنے والا نہیں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا امریکی سیکرٹ سروس کے مطابق ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے امریکہ میں ایسے پرتشدد واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بیان میں کہا کہ خوشی ہے ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے ٹرمپ ان کی فیملی اور ریلی میں شریک دیگر افراد کے لیے دعا گو ہوں ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس کی مضمت کرنی چاہیے سابق صدر جارج ڈبلیو بوش نے قاتلانہ حملے کو بزدلانہ فیل قرار دیا باراک اوباما نے کہا ہماری جمہوریت میں سیاسی تشدد کی قطن کوئی جگہ نہیں بانی بی ڈی آئی اور بشرا بی بی کو رہائی نہ مل سکی نیب نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کر لیا ڈیپورٹی ڈیریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل پہنچی نئے کیس کی انکوائری ریپورٹ میں سات گھڑیوں سمیت دس تحائف خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ریپورٹ کے مطابق تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے مشرا بی بی کو اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر تین سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا آج حق اور انصاف کی پتہ ہوئی ہے اس پیسلے پہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم چاہتے قانون کی بالا دستی ہو عین کی حکمرانی ہو عدلیہ آزاد ہو آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے حق اور انصاف کی فتہ ہوئی چیرمن پی ڈی آئی بیریسٹر گوہر کا عدت میں نے کہا کہ اس کے عدالتی فیصلے پر عدیعمل کہتے ہیں فیصلے میں عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں بانی پی ڈی آئی قانون کی بالا دستی اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں دنیا نے دیکھ لیا اس کیس میں کچھ نہیں تھا قومی اسملی اور تین صوبائی اسملیوں کی مخصوص نشستوں کے لیے فیریستے تیار کر لیں حسد کیسر نے سوابی میں جلسے سے خداب میں کہا تیف الیکشن کمیشنر کو گھر بھیجا جائے نئے الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مخصوص نشستوں پر فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی جائے وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات نواز شریف نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو پیر کو مری بلالیا سینئر پارٹی کا عادت اور کابینار کان بھی اجلاس میں مدو وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹر عرفان صدیقی کو میڈیا حکمت عملی موستر بنانے کا ٹاسک سوم دیا کا ملک میں عدم استحقام اور بے یقینی پھیلانے والے ناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے سٹاف جو جو ارنجمنٹ اب ہوتا ہے ہوا ڈیجٹائزشن کا سفر اب شروع ہو چکا ہے محجود کو مستاقم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر بتائے کرنا ضروری ہے جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا استیفہ دے دوں گا مگر دوباؤں میں نہیں آؤں گا وزیراعظم شہباز شریف کی ایف بی آر افسروں سے گفتگو کہا فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں صلاحات کا عمل جاری رہے گا کوئی سفارش قبول نہیں ذاتی پسند نا پسند بھی نہیں ہے چیرمن ایف بی آر نے ڈیجٹائزشن پر چند دن پہلے سرپرائز دیا تین ماہ پہلے بتا دیتے تو سوچتے غیر ملکی فرم مکینزی کو لانا ہے یا نہیں حکومت کی فلور ملز اسوسییشن کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی فلور ملز اسوسییشن نے دس روز کے لیے ہرتال موخر کر دی حکومتی کمیٹی میں شامل چیرمن ایف بی آر اور چار وفاقی وزراکی فلور ملز اسوسییشن کے نمائندوں سے ملاقات ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے نفاظ پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی حکومتی کمیٹی اور فلور ملز کے نمائندوں میں مذاکرات کا اگلا دور جمعیرات کو ہوگا آپ کو عوام لاتی ہیں تو اب ان کے مرونے منت ہوتے ہیں اگر آپ کو اسٹیبلیشن لائے گی پھر جب تک وہ آپ کو رکھیں گے تو آپ کو رکھیں گے جیسے وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے اندر جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہی آپ کو نکالتا ہے اپوائنٹنگ آتھارٹی ہی آپ کو ڈیسپس کر سکتی ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے پرمیسو صاحب اپنے طور پر اپنی کولیشن میں کانفیڈنس لانے کے لیے کانفیڈنس کا ووٹ لے سکتے ہیں شہباز شریف میں نظام بہتر کرنے کی صلاحیت نہیں نباز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں چھوڑ دیا بیانیاں بانی پی ٹی آئی اور حکومت نباز شریف نے لے لی سابق وزیر اعظم شاہد خاکانہ باسی کی سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو بولے نظام بدلے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے موجودہ بجٹ میں ریفارمز کا ایک بھی ایجنڈا شامل نہیں موجودہ معاشی بدحالی اور نظام کا واحد حل ریفارمز ہیں مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور مالی بوجھ کی تیاری سولہ جولائی سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول سات روپے سرسٹ پیسے فی لٹر مہنگا ہونے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بہتر پیسے اضافہ متوقع پیٹرولیم اسنوات پر لیوی بڑھانے کی تجویز بھی تیار عطمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد دی جائے گی دالے نے انہوں نے مہنگی کر دی بجلی نے انہوں نے مہنگی کر دی پھل کو آپ آتھ نہیں لگا سکتے ہیں غریب کھا کہہ سکتا ہے ایک بندے دی پانچ سو روپے دی اڑی چھ سو روپے کلو دار کے تھو لیا دے گا خاص تھی کی اکومت تک ہے کہ میر بانی کرے ساڑھے غریبان تھی ساڑھے حال تھی رحمت کرے پہلے وہ گوشت گئی رہا تھے تو اب جو دالے ہیں وہ بھی وہ چھینے کے بھی غریب آدمی نہ کھا سکے گوشت کے بعد دالے بھی غریب کی پہن سے دور چنے کی دال ایک سو پچیس روپے کلو مہنگی قیمت تین سو پانچ روپے کلو ہو گئی کالے چنے سو روپے اضافے سے تین سو پانچ روپے میں بکھنے لگے بیسن کی قیمت دو سو دس روپے کلو سے بڑھا کر تین سو دس روپے کلو مقرر ظلہ انتظامیہ لاہور نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا سندھ ہائی گوڈ کے نئے چیز جیسٹریز محمد شفی صدیقی نے حلف اٹھا لیا گورنر کامران ٹی سوری نے حلف لیا تقریب میں وزیر اللہ سندھ سمیت اہم شخصیات کی شرکت حلف برداری کے بعد چیز جیسٹریز سندھ ہائی کورٹ کی مزارک آیت پر حاضری طریقہ انصاف نے ون پوائنٹ انجنڈے کے تحت بھو کرتال مہم شروع کرنے پر تجاویز مانگ لیں بھو کرتال مہم شروع کرنے کے طریقہ کار پر سینئر کا عادت جلد سر جوڑے گی پہلے مرحلے میں قومیوں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان احتجاجی کیم لگا کر بھو کرتال مہم کا حصہ بنیں گے بانی طریقہ انصاف سے ملاقات سے قبل آیا عمل ترطیب دے کر حتمی منظوری لی جائے گی موسیقی